سٹارٹ with the name of Allah who is the most merciful, kind and gracious السلام علیکم Dear students, I am Mohamed Kamran, lecturer in English at Scholar School and College قیدہ باد Today we will start our new lesson, lesson number 2, clearing in the sky Students, lesson start کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایڈوائیس ہے آپ لوگوں کے لیے آپ تمام سٹوڈنٹس جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ ایڈوائیس یہ ہے کہ آپ کی جو سکسس ہے اس میں تیچر کا رول جو ہے وہ 30% ہے 70% رول اس میں آپ کا اپنا ہے ایک تیچر آپ کو جتنا اچھا مرضی پڑھا دے آپ کو پورا lesson clear ہو جائے کوئی بھی اس میں شک و شبہ نہ رہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو 30% یاد ہوا ہے باقی 70% آپ نے خود اس کو تیار کرنا ہوتا ہے جو تیچر ہے اس کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آسان بنانا باقی جو ہے وہ جتنی زیادہ آپ practice کریں گے آپ تو اتنی اچھی جو ہے وہ چیزیں یاد ہوں گی تو students میں جتنا اچھا مرضی پڑھا دوں آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھیں اور جو چیز سمجھ نہ آئے پھر اس کو lecture سے دیکھیں اور اس طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے clearing دس کا ہے dear students اس story کے دو main کردار ہیں اس میں ایک Jess ہے اور ایک Jess کا father ہے ایک تیسرا کردار بھی ہے جو اتنا important نہیں ہے passive اس کا رول ہے اتنا active رول نہیں ہے جو active رول ہے وہ صرف دو characters کا ہے ایک Jess ہے اور ایک Jess کا father ہے تو Jess کی mother تیسرا اس کا character ہے اس کا نام نہیں آیا اور نہ ہی Jess کے father کا نام آیا ہے تو story کچھ اس طرح ہے کہ یہ story جو ہے وہ ایک گوڑے شخص کی ہے جو کہ بیمار تھا بیماری کے باوجود اس نے محنت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا خوب محنت کی اور خوب محنت کے باوجود اس نے کامیابی حاصل کی ڈاکٹروں نے حالانکہ اس کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں آپ مر جائیں گے تو لہٰذا آپ یہ محنت وغیرہ چھوڑ دیں تو اس نے محنت کی اور کامیابی حاصل کی اس کے themes ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کافی سارے themes بن سکتے ہیں جس میں main success lies in hard work hard work is a key to success یعنی اس کا main theme وہ hard work ہے اس سبق میں بار بار آپ کو بتایا جائے گا کہ بوڑے رے کے اس قدر محنت کی اور کتنے سال لگے اس کو کامیابی حاصل کرنے میں تو story جو ہے پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو آپ کی short stories ہیں ان میں characters جو ہیں واپس میں بات کرتے ہیں کردار جو ہیں واپس میں بات کرتے ہیں ان کے dialogues ہوتے ہیں آپ نے ان dialogues کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے matrix میں جس طرح پڑھا ہے وہ ایسے ایک writer جو ہے وہ ایسے modern ایسے تھے ایک writer جو ہے اس کے اپنے خیالات ہوتے تھے وہ اسی کو express کرتا تھا لیکن جہاں تھوڑا سا معاملہ short story میں اور ہے وہ یہ ہے کہ characters جو ہیں ان کی آپس میں باتیں ہیں ان کے آپس میں ڈائلاغز ہیں تو یہ ڈائلاغز کی صورت میں story ہمیشہ لکھی جاتی ہے تو story جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جیس جو ہے وہ اپنے وہ کافی فاصلہ جو ہے وہ پیدل چل کے آیا ہے اس نے موم کے لیے ٹوکری جو ہے وہ اٹھائی ہوئی اپلیٹوں سے بھری اور وہ جب گھر آتا ہے تو اس کا والد جو ہے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے حالانکہ وہ پہلے اتنا فاصلہ تیہ کر کے آیا ہے تو وہ دوبارہ اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتا لیکن اس کا والد اسے انسسٹ کرتا ہے تو وہ اپنے والد جو ہے اس کو انکار نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ جیس جو ہے وہ بڑا فرمبردار ہے اور اپنے والد کو انکار نہیں کر سکتا تو وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اس کا والد اسے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے تو وہ اس کو کچھ دکھانے کے لیے لے کے جاتا ہے تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں وہ اس کا والد جو ہے اس نے ہاتھ میں ایک چھڑی رکھی ہوئے تو وہ چھڑی سے اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو ہمارے اس پاروادی ہے اس کی طرف ہم نے جانا ہے تو اصل میں یہ جو سبق ہے وہ ایک بوڑا جو ہے اس نے پہاڑ کی چوٹی پہ جس طرح آپ کو ٹائٹل میں بتایا جا رہا ہے کلیرنگ اندسکائے اندسکائے سے مراد واقعی اسمانوں میں نہیں ہے یعنی بہت زیادہ بلندی کو اس سے مراد بہت زیادہ بلندی ہے یعنی اس نے جو زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ صاف کیا ہوا ہے وہ اس نے بہت زیادہ بلندی پہ صاف کیا ہوا ہے اس وجہ سے اس کا نام اندسکائے کلیرنگ اندسکائے کلیرنگ سے مراد صاف کیا ہوا اندسکائے آسمانوں میں یعنی بہت زیادہ انچائی پہ صاف کیا ہوا زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کہ وہ اپنے بچے کو دکھانا چاہتا ہے جو کہ بچے نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا تو وہ سفر اپنا جاری رکھتے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے درمیان میں وہ سبزہ زاروں اور کھیتوں کے اندر سے گزرتے ہیں تو ایک جگہ جو ہے وہ جیس کا فادر جو ہے وہ رک جاتا ہے وہ اپنی جیب سے چاکو نکالتا ہے اور چاکو کے ساتھ جو ہے لوسرن جو چارہ چارہ کو بولتے ہیں لوسرن وہ وہاں پہ اگا ہوتا ہے تو وہ لوسرن جو ہے وہ کٹ لیتا ہے تو وہ اس کو اوپر اٹھا کے کہتا ہے کہ اس سے بہتر لوسرن میں نے زمین پر سے اگتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ اس لوسرن جو ہے اس کی اس کا جو مٹھا ہے اس کو اس طرح اپنے اور سورج کے درمیان جو ہے وہ آڑ بنا کے رکھ لیتا ہے یہ بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے ان کو پسینہ آیا ہوئا ہے اور وہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے اور سورج کے درمیان اس لوسرن کے مٹھے کو آڑ بناتا ہے تو اسی طرح وہ پھر جیس جو ہے وہ پریشان ہے کہ میرے والد نے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے سب سے عمودی رستہ سب سے ڈھلواندار رستہ کیوں اختیار کیا ہے حالانکہ وہ بہت سارے دوسرے رستے بھی تھے جو نسبتاً کم جو ہے وہ مشکل تھے اور اس طرح بل کھاتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تھے لیکن اس کے والد نے سب سے مشکل رستہ چنا تو جیسے اس وجہ سے پریشان تھا اپنے والد سے نہیں پوچھتا ہو وہ در متجسس تھا کہ آخر میرے باپنے سب سے مشکل رستہ ہی کیوں چنایا لیکن بہت زیادہ گرمی تھی اس کے باوجود انہوں نے سب سے مشکل رستہ چنا تھا تو درمیان میں جب وہ سفر اپنا جاری رکھے ہوتے ہیں تو بوڑا اس کو اپنے ماضی کے واقعات یاد دلاتا ہے کہ کس طرح جو ہے جب میں نے یہی زمین خریدی تھی تو میرے آس پاس کے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہاں پر ذریعہ معاش بناوں تو میں اپنی فیملی جو ہے اس کو تباہ کر بیٹھوں گا کیونکہ یہاں تو ہونا کچھ نہیں ہے تو اس کو بہت زیادہ باتیں سننی پڑی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے اس زمین کو جو ہے وہ ذرخیز کیا اور اس پر جو ہے وہ سبزیاں ہو گئیں اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے بھی اسے کہا تھا وہ کہتا ہے کہ بیس بر وہ آٹھ مختلف ڈاکٹروں کے پاس بھی جا چکا تھا اور ان تمام ڈاکٹروں نے اسے کہا تھا کہ آپ اب جو باقی زندگی کے دن ہیں وہ آرام کر لیں اور جو ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ بتائیں اپنے وہ جو دوسرے دن ہیں تو اس نے ان ڈاکٹروں کی مشورے جو ہے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا اور اس نے اس کے باوجود محنت کی اور اس پہاڑے کی اوپر چڑھ کر جو ہے وہ اس زمین کو ذرخیز کیا وہ اس کو یہ بھی بتاتا کہ کس طرح جیس کو بتاتا ہے کہ آپ کی ماں اور میں یہاں پہ آتے تھے آپ تب چھوٹے ہوتے تھے آپ کی عمر چھ سال تھی اور آپ بھی ہمارے ساتھ آتے تھے آپ کو شاید یاد نہیں ہے تو اس زمین کو ہم نے ذرخیز کیا تھا اور وہ اس کو ایک واقعہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کا جو میں نے لکڑی کا حال آپ کو بنا کے دیا تھا تو وہ آپ کا ایک کیاری میں گم ہو گیا تھا تو آپ بہت زیادہ روئے تھے اور اتنا روئے تھے کہ میں نے پھر آپ کو ایک اور حل بنا کے دیا تھا لیکن وہ جو دوسرا حل میں نے بنا کے دیا تھا وہ آپ کو اتنا پسند نہیں آیا تھا جتنا پہلے والا تھا اور وہ گلہریوں کے شکار کے بارے میں بتاتا گھر واپس لوٹتا تھا تو بہت زیادہ گلہریوں جو ہیں ان کا شکار میں فاکس گلہری جو ہے اس کا شکار کر کے گھر لے کے جاتا تھا تو جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو جیس ان سے سوال پوچھتا ہے کہ آخر آپ کو یہی جگہ ملی تھی صاف کرنے کیلئے جبکہ ہمارے نیچے وادی میں بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ ذرخیز زمین پڑھی ہے تو وہاں پہ آپ نے جو ہے وزریعہ معاش کیوں نہیں بنایا اس زمین کو آپ نے کیوں نہیں وہاں پہ ذرخیز کیا اور وہاں پہ کھیتی باڑھی کیوں نہیں کی تو جیس کا والد اسے بتاتا ہے کہ جو یہ زمین کے پہاڑوں کے اوپر جگہ ہے یہ سب سے زرخیز جگہ ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر صرف یہی جگہ ہے جہاں سورج کی شوائیں زمین تک آتی ہیں اور اس نے کہا کہ everything grown in new land tastes well یہاں پہ یعنی کہ ہر جو چیز جو نئی جگہ پہ اگائی جاتی ہے اس کا ذیکہ نسبتاً بہتر ہوتا ہے تو اب جیس کو وہ بات کلیر ہو گئی اور اس کے بعد وہ اس کی ماضی کی یادیں بھی تھیں اس وجہ سے وہ زمین کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تو یہ ساری کہانی ہے اس کی ٹیکس دیکھیں ڈیر سٹوڈنٹس آپ کے پاس بک ہونی چاہیے اور آپ جو ورڈ مشکل ہے اس کو انڈر لائن کرتے جائیں اس کے سیننم بھی لکھتے جائیں تاکہ آپ کے وہ سیننم ٹرانسلیشن اور ساری چیزیں کلیر ہو جائیں اور جو سوال بنتے ہیں ان کو بھی بنا لیں اب ان کی سٹوری شروع ہو گئی ہے پہلا ڈائل آگ جو ہے وہ اس جیس کے فادر کا ہے وہ کہتا ہے یہ وہ رستہ ہے جیس جیس سیڈ مائی فادر میرے باپ نے کہا پوائنٹنگ ویڈ ہیز کین اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا پوائنٹنگ اشارہ کرتے ہوئے ویڈ ہیز کین اپنی چھڑی سے ہمارے نیچے جو وادی تھی اس کے اس پار اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں کچھ ایسی چیز جو کہ تم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھی وہ دیکھیں پہلے چھ سال پہلے جب اس کی عمر چھ سال تھی تو اس وقت وہ اپنے والدین کے ساتھ جاتا تھا اس کے بعد اس نے جانا چھوڑ دیا تھا اب وہ بہت بڑا ہو گیا تھا تو کئی سالوں سے وہ کھیتوں پر نہیں دیا تھا اس کے والد کہتا کہ میں کچھ آپ کو ایسا دکھانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا جیس نے کہا کہ میرا خیال ہے بہت زیادہ گرمی ہے اتنا لمبا سفر ہم کیسے پیدل چلیں گے آئی وائپ دا سٹیم آف سویٹ آئی سے مراد جہاں جیس ہے آئی سے مراد جہاں جیس ہے آئی وائپ میں نے صاف کیے دا سٹیم آف سویٹ پسینہ جو ہے اس کے دھارے میں نے صاف کیے اپنے چہرے سے تاکہ یہ میری آنکھوں میں آ کر جلن پیدا نہ کر دیں دیکھیں جب بھی پسینہ آنکھ میں آتا ہے تو اس سے بہت زیادہ آنکھ کو جلن ہوتی ہے تو بہت زیادہ گرمی تھی نائنٹی سیون شیڈ سائے میں بھی نائنٹی سیون فارن ہائٹ تھی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے چہرے پر سے پسینے کے دھارے صاف کیے تاکہ یہ میری آنکھوں پہ پہنچ کے اس میں جلن پیدا نہ کر دیں سٹنگنگ سٹنگنگ کا مطلب ہوتا ہے جلن چوب بھن جلن پیدا نہ کر دیں میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا چیس کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا کیوں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ ابھی تک ابھی ابھی میں نے آدھا میل پیدل سفر کیا تھا آپ پہل ان پہاڑ کی جوٹی کی طرف اپنے گھر سے اس کے گھر کی طرف یعنی یہ کہیں اور رہتا تھا تو جہاں پہ یہ رہتے تھے وہاں تک آدھا میل کا سفر تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں نے وہ آدھا میل سفر پیدل سفر کیا تھا تو ابھی میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا I had carried a basket of dishes to mom کیونکہ میں اٹھا کے لائے تھا carried اٹھا کے لائے تھا a basket of dishes to mom اپنی ماں کے لئے there were two slips in the road road میں دو فسلن والی جگہ تھی slips فسلن والی جگہ road میں دو فسلن والی جگہ تھی فسلن والی دو فسلن والی جگہ تھی اس وجہ سے میں اپنی کار جو ہے وہ نہیں چلا کے آ سکتا تھا there were two slips in the road دو فسلن والی جگہ تھی road پہ I couldn't drive my car اور میں اپنی کار جو ہے اس کو نہیں چلا سکتا تھا and I knew how hot it was اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ کتنی زیادہ گرمی ہے how hot it was کتنی زیادہ گرمی ہے it was 97 in the shade سائے میں بھی shade سائے کو کہتے ہیں سائے میں بھی یہ 97 فارن ہائٹ تھی I knew that from January until April my father had gone to a different doctor اور وہ کہتا کہ مجھے اس بات کا بھی پتا تھا کہ جنوری سے لے کے April تک میرا والد آٹھ مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا چکا تھا one of the ڈاکٹر had told him not to walk even a single block one of the ڈاکٹر ان ڈاکٹروں میں سے ایک نے had told him اس کو بتایا تھا not to walk the length of a city بلاک کہ آپ نے ایک شہری بلاک یعنی جتنا ایک شہروں میں جس طرح بلاکس ہوتے ہیں جس کے آس پاس روڈز ہوتے ہیں بلاک اور ان کے چاروں طرف ایک بلاک جوتا ہے اس کے چاروں طرف روڈ ہوتا ہے تو ڈاکٹر ان میں سے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے ایک شہری بلاک جتنا بھی نہیں چلنا اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ گھر جانے کے لئے اب جب نے اپنے گھر جانا ہے تو آپ ٹیکسی لیں گے پیدل نہیں جائیں گے لیکن میرا والد جو تھا وہ گھر آیا پچاس میل پیدل چل کر پہاڑی سفر کر کے and told the mom اور ماں کو بتایا what the doctor had said کہ ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے یعنی ڈاکٹروں نے اسے کہا تھا کہ آپ گھر جانے کے لئے ٹیکسی لے لیں لیکن میرا والد جو ہے وہ پہاڑوں کے اس پار پچاس میل چلا اور آ کے ماں کو بتایا کہ مجھے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے 40 years ago ڈاکٹر ہیڈ told him 40 years ago 40 سال پہلے ڈاکٹر ہیڈ told him the same thing ڈاکٹروں نے اسے یہی بات بتائی تھی and he had to live a raise a family of 5 children لیکن اسے پچاس جو خاندان کے افراد تھے ان کو پالنے کے لئے ان کی پرورش کرنے کے لئے زندہ رہنا پڑا he had done as much hard work in those years as any man ان اس نے ان تمام سالوں میں اتنا زیادہ کام کیا جتنا ایک آدمی کر سکتا ہے یعنی ان چالیس سالوں میں جب ڈاکٹر نے اس کو بتایا تھا کہ اب آپ جو ہے وہ آرام کریں آپ بیمار ہیں بہت زیادہ اپنے کام نہیں کرنا اور گھر جانے کے لئے بھی ٹیکسی لیں تو اس دوران اس نے اتنا کام کیا جتنا ایک آدمی کر سکتا تھا I couldn't protest to him now اب میں اس کا احتجاج نہیں کر سکتا تھا یعنی میں اس کے سابنے بیعث نہیں کر سکتا تھا حالانکہ بہت زیادہ گرمی تھی ڈاکٹر نے بھی اس احرام کا مشہورہ دیا تھا اور میں بھی ابھی ابھی پیدل سفر کر کے آیا تھا تو جب باپ نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ آنا ہے تو میں اس کا احتجاج نہیں کر سکتا تھا میں اسے بیعث نہیں کر سکتا تھا he had made up his mind جب وہ اپنا ذین بنا لیتے ہیں made up کا مطلب ہے بنا لینا made up بنا لینا جب وہ اپنا ذین بنا لیتے ہیں when he had made up his mind جب وہ اپنا ذین بنا لیتے ہیں to do a thing کسی کام کو کرنے کا he would do it تو وہ اسے کرتے ہیں he had to crawl چاہے اس کو اسے رنگنا ہی پڑے چاہے اس کے لیے اسے رنگنا ہی پڑے crawl کا مطلب رنگنا crawl کا مطلب رنگنا چاہے اس کے لئے اسے رنگنا بھی پڑے گھٹنوں کے بال بھی چلنا پڑے ہیججٹ کیئر تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی اف اٹواز نائنٹی سیون دشیڈ سائے میں درجہ حرارت ستانوے ڈگری ہو یا سکسٹی بیلو زیرو یا منفی سولہ ڈگری ہو یعنی بہت زیادہ گرمی ہو جب درجہ حرارت جو ہے وہ ستانوے فارن ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے یا بہت زیادہ شدید سردی ہو جب درجہ حرارت منفی سولہ پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس بوڑے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی جب وہ اپنا ذہن بنا لیتے تھے میں نے اپنے چہرے سے مزید پسینہ صاف کیا جب میں اس کے پیچھے ایک چھوٹے سے رستے پر چل رہا تھا چھوٹا سا رستہ جو چراغہوں سے گزرتا اور میڈوز اور سبزہ زاروں سے گزرتا پاسٹر چراغہ جو کہ چراغہوں سے گزرتا اور سبزہ زاروں سے گزرتا میڈوز سبزہ زار جو کہ سبزہ زاروں اور چراغہوں سے گزرتا ایک چھوٹا سا رستہ تھا اس میں اس کے پیچھے میں چل رہا تھا اچانک وہ ایک سبزہ زار کے سامنے رک گیا اس کے کنارے رک گیا ایج کنارے کو کہتے ہیں ٹک ہز پاکٹ نائف اور اپنے جیب میں سے چاکو یہ بھی چاکو جو ہوتا ہے اس کو نکالا فرام اس پاکٹ اپنے جیب سے اینڈ کٹ اویسپ آف الفلفہ اینڈ کٹ اور کٹ لیا اویسپ ایک مٹھا آف الفلفہ لوسرن کا الفلفہ کہتے ہیں لوسرن یہ ایک چارے کا نام ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک لوسرن کا مٹھا کٹ لیا اور اس نے اس مٹھے کو اپنے اور سورج کے درمیان آڑ بنا کے رکھ لیا جیس اسے دیکھو اس نے شیخی بھگرتے ہوئے کہا اس نے فخریہ انداز میں کہا بریکڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات فخریہ انداز میں کہنا کوئی بات فخریہ انداز میں کہنا فخر سے کہنا اس نے فخر سے کہا جیس اسے دیکھو کیا تم نے اس سے بہتر الفلفہ اس سے بہتر لوسرن زمین میں اسے اگتے ہوئے دیکھا ہے question کیا جیس سے اس نے کہا کہ یہ سب سے بہتر دکھنے والی جڑی بوٹی ہے ہے جڑی بوٹی کو کہتے ہیں جہاں بھی میں نے دیکھا ہے یہاں اس سے مراد گھاس ہوگا اس نے کہا جہاں بھی میں نے دیکھا ہے سب سے بہتر نظر آنے والے گھاس ہے یہ i said میں نے کہا i have not seen اور میں نے نہیں دیکھا the better looking الفلفہ اس سے بہتر نظر آنے والا لوسرن even in the sandy river bottom یہاں تک کہ sandy river bottom جو ہے اس کی تہوں میں بھی اس کی تہوں میں بھی میں نے اس سے بہتر لوسرن نہیں اگتے ہوئے دیکھا یہ بہت زیادہ اچھی زمین ہے little sandy river وہ کہتا ہے جیسے کہ میں نے اس زمین پر جو کہ دریاؤں کی تہہ میں ہوتی ہے جہاں پر دریاؤں چلتے رہتے ہیں اور پھر دریاؤں خوش کو جاتے ہیں تو ان کی تہوں میں جو زمین ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں بھی اس سے بہتر لوسرن اگتے ہوئے نہیں دیکھا when i bought this little farm everybody around here جب میں نے یہ چھوٹا سا خید خریدا تھا تو یہاں کے آس پاس کے لوگوں نے کہا تھا i would end up with my family میں اپنے family جو ہے اس کا خاتمہ کر بیٹھوں گا at the country poor farm اگر یہ جو نکمہ سا خید ہے if i tried to make a living here اگر یہاں پہ زریعہ معاش بنانے کی میں نے کوشش کی living زریعہ معاش here he break again اس نے دوبارہ فخریہ انداز میں کہا it took me 30 year to improve these old worn out across acres to make them to do this it took me 30 year اس نے بڑے فخریہ انداز میں کہا اگر مجھے 30 سال لگے ہیں to improve these old worn out یہ جو خستہار زمین ہے old worn out یہ جو پرانی خستہار زمین ہے زمین کا جو ایکڑ ہے اس کو ذرخیز کرنے میں مجھے 30 سال لگے ہیں to make do this اس قابل بنانے میں students یہ آج ہمارا لیسن تھا اس میں آپ نے جو مشکل ورڈ ہیں اس کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے اس کے سیننمز کو لکھنا ہے اور اس میں سے جو questions بنتے ہیں تقریباً اگر آپ exercise میں دیکھیں گے تو پانچ چھے questions جو ہیں اگر ہیں تو اس میں دو یا تین اس کے اندر سے لازمی بن جائیں گے وہ بھی آپ نے clear کرنے ہیں یہ ہے 挺